جی سٹوئنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ بی اے بی ایسی اور ایم ایم ایسی کے تمام تر امتحانات جو فیب میں کنڈکٹ ہوئے اور سپلیمنٹری کے امتحانات جو کہ دول 2020 میں کنڈکٹ کیے گئے ان سب کی ایک لسٹ جاری کی گئی جس میں بتایا جارہا ہے کہ وہ تمام سٹوئنٹس فیل ہیں جنہوں نے فیب میں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل جی اسلام علیکم ڈے سٹوئنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گی پنجابی نیویسٹی کے ریزلٹ کے انتظار ہر اس سٹوئنٹ کو ہے جس نے فیب اور 2020 کی اٹیمٹ دی ہے پنجابی نیویسٹی کے ریزلٹ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو کہیں تو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ 30 تیس جون ہے پنجابی نیویسٹی کی کچھ ٹی وی چینلز نے بھی بتایا اور تمام وہ ہمارے ساتھ اکرام جو وقتن فوقتن اس طرح ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں دیتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ تیس طریق کو ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا پنجابی نیویسٹی کے دو ایسے کبری چینل ہیں جو کہ فیک نیوز پھلاتے ہیں پنجابی نیویسٹی کا فیک نیوز پھلانے والا ایک وہ چینل جو کہ کافی اچھی ریٹنگ تو حاصل کر لیتا ہے لیکن سٹوینٹس کو کنفیوز کر لیتا ہے اس طرح آپ نے ہمارے تھم نیل کو دیکھا اسی طرح ایک اس چینل کے تھم نیل نے سٹوینٹس کو کل سے برقرار ان کی ریشانی کو دبا کے رکھا ہوا تھا لیکن آپ اس چین سے اندازہ لگائیں کہ ایک چینل ایسا ہے جس نے آج انتیس طریق انتیس جون کو بتا دیا کہ تیس منٹ بعد ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا یہ آپ ہمارے سکرین پر دکھائی دیا ہے انہوں نے کہا کہ تیس منٹ بعد ریزلٹ اناؤنس کر دیا جائے گا جبکہ ریزلٹ کی ایکسپیکٹیڈ ڈیٹس تیس جون تھی اور انہوں نے بتا دیا کہ انتیس کو جاری کیا جائے گا ایک دوسرا چینل جس نے ایک پوری لسٹ جاری کی کہ جس میں بی اے بی ایسی ایم اے ایم ایسی کے فیل ہونے والے طالب علم کو جاری ان کی لسٹ میں شامل کیا گیا اس پر لسٹ میں شامل کیا گیا اور اگر آپ کو ہم ریل فیس بتائیں اور اس کی حقیقت بتائیں تو یہ لسٹ دو ہزار اٹھارہ کی ہے جو کہ سرگودہ یونیورسٹی کی ہے اور اس یونیورسٹی کی لسٹ کو فیک بنا کر آپ تک پہنچایا گیا اور ہمیں جب ای میلز اور کومنٹس کے ذریعے جب اپروس کیا گیا پرسنل تو پھر ہم اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجبور ہوئے آپ نے ہمارے تھامنل کو دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو کو جب میچ کرنا ہے تو آپ کو بھی برا فیل ہوگا لیکن سچ خبر پہنچانا ہمارا فرض تھا اپنا خیار رکھئے اور انشاءاللہ بہت امیدیں ہیں کل جیسے ہی ریزلٹ اراؤنس ہوگا آپ تک پہنچائے گے بہت شکریہ اللہ حافظ